اسلام علیکم فرنس دس اس ڈاکٹر فضاد برخان آج میں بات کرنا چاہوں گی اپنی ڈاکٹری سے ریلیٹڈ اور بہت سے ٹپسیں میرے پاس ہو کہ میں تمام لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی خاص طور پر ہم علاج غزہ سے کیسے کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا کیونکہ جب میں پڑھتی تھی میرے ایک ٹیچر تھے ایم ٹی جے خان اور ڈاکٹر تھے وہ بہت قابل ڈاکٹر تھے باہر سے پڑھ کے آئے تھے تو ڈاکٹر سب ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا دوائی کو ایوائیڈ کریں اور وہ ماشاء اللہ کافی بڑی ایج کے تھے وہ کہتے تھے کہ میں نے زندگی میں بہت زیادہ ایوائیڈ کے دوائیوں کو کیونکہ میں غزہ سے علاج کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتے ہیں میں نے خود میڈیسن پڑھی ہے پڑھائی ہے ہمیشہ تو اس کو کتنے نقصانات تو ہوتے ہیں ایک چیز کا علاج تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں اندر باڈی کو یہ کتنا نقصان پہنچاتی ہے تو میکسیمم آپ دوائیوں کو ایوائیڈ کریں اور کوشش کریں کہ گھریلو چیزیں جو ہیں گھریلو ٹوٹکے جو ہیں ان سے آپ اپنے علاج کو آگے مطلب بڑھانے کی کوشش کریں بہرحال میڈیسن بھی ضروری ہے لیکن اگر آپ ڈائیٹ کا خیال رکھیں گے تو شاید آپ بیماری کو بھی وائٹ کر لیں آج ہم بات کریں گے کینسر کے حوالے سے کینسر ایک ایسا موزی مرض ہے جس کا نام سنتے ہی ہر بندہ گھبرا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ مجھے ہو نہ جائے لیکن کینسر بسی کے لیے کیا ہے یہ ملٹی وائٹیمنز کی کمی ہوتی ہے اب آپ کو لگے گا تو بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ ملٹی وائٹیمنز کی کمی وہ تو ہم سب میں ہوگی تو لیکن ملٹی وائٹیمنز کی کمی اتنی چھوٹی سی چیز اتنا بڑا مرض کیسے بن گیا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی کینسر پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ اگر ہم کسی کی رہنمائی کرسکیں ایک گھر میں چیز آپ کو وافر مقدار میں ملتی جس کو کہا جاتا ہے لیسن انگلش میں کہتے ہیں گارلک ہماری نانیوں و دادیوں ان کے آگے سے نانیاں و دادیاں ان کا شکر گزاروں کیوں کیونکہ انہوں نے ہمیں ہنڈیا ہنڈیا میں سالن میں لیسن ادرک پیاز ڈالنے کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ایشینز جو ہیں خاص طور پر صرف پاکستان کی بات نہیں کرتی ہم لوگ یہ چیزیں روزانہ کے بنیاد پر اپنی ہنڈیا میں ڈال کے کھاتے ہیں لیکن نانیشہ کہتی ہوں کہ جی جو چیز پک جاتی ہے اس کی افادیت میں سمجھنے کے ایٹی پرسنٹ کمی ہو جاتی ہے پکا ہوا لیسن اور ادرک ٹوینڈی پرسنٹ ریزلٹس دے گا جبکہ آپ رو فارم میں کھائیں گے کچھا کھائیں گے تو ہنڈر پرسنٹ دے گا تو سیدھا دیفرنس آل موسٹ ایٹی پرسنٹ تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جتنے بھی کینسر پیشنٹس اور جو نہیں بھی ہیں وہ کینسر سے بچنے کے لیے اس کو از ایک ویکسن ہی یوز کریں تاکہ ان کو کینسر ہو ہی نہ وہ یہ کریں کہ ڈیلی اٹھ کے ایک کلاپ ڈیلی کھائیں آپ لیسن کا اور اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہوگا کہ یہ انٹی کینسرس ہوتا ہے بلکہ یہ آپ کو ہارٹ اٹیک سے بچائے گا کیونکہ یہ آپ کے بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے جو ہائیپر ٹینسل پریشنٹس ہیں ان کا بی پی لو ہوتا ہے کولیسٹرول اس سے لو لو تو نہیں میں کہوں گے نارمل ہو جاتا ہے یا اگر ہائی ہوتا تو وہ تھوڑا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک نارمل مطلب مینٹین کر لیتے ہیں آپ اس کو کولیسٹرول کو جب آپ کا بی پی کنٹرول ہوگا آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوگا تو آپ ہارٹ ڈیزیز یا ہارٹ اٹیک سے بھی بچ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس میں انٹی آکسیڈنس ہوتے ہیں جو آپ کی سکن کو بہت پیارا کر دیتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سکن بوری ہونا بہت ضروری نہیں ہوتا لیکن آپ کی سکن پیاری ہو تو آپ خوبصورت لگنے چاہے آپ کا رنگ ساملہ ہو اس کے علاوہ آپ لیسن سے یہ بھی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو بتا دوں ہوتا کیا ہے ایلیسین مینگنیز ہوتا ہے مینگنیز کے علاوہ اس میں وائٹیمن بی سکس ہوتا ہے وائٹیمن سی بھی ہوتا ہے اس میں فائبر بھی ہوتا ہے یہ تمام چیزیں بہت زیادہ افادیت رکھتی ہیں اور جساں خواتین کے اگر بات کریں بہت سے خواتین کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس نے دو بچے پیدا کیا اور عورت بچاری رہ گئی اس خاتون کے لیے جب زیادہ بات ہے لڑکیوں میں خواتین میں جو بونز کے ایشیوز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں مرد کے نسبت اور خواتین کہتے ہیں جو چالیس پنتالیس سال کے عمر میں بڑی ہو گئی کیونکہ وہ اپنی بونز کا خیال نہیں رکھتی ہیں تو بونز کے جو ایشیوز ہیں وہ خواتین میں زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اوستیوپریسس کا ڈیزیز ہے آرثرائٹس کے ڈیزیزز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وائٹیمنٹ بی ہم سب لوگوں میں میں یقین سے کہتی ہوں 99.99% لوگوں میں کام ہوگی کیونکہ ہم دھوک میں بیٹھنا پسندی نہیں کرتے تو میں خواتین کے لیے بھی کہوں گی کہ لیسن ان کے لیے بھی بہت اچھ ہے کہ ان کے جو جتنے بھی بونز کے ایشیوز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیسن کی وجہ سے اگر وہ بھی کلوبز کا استعمال کرنا شروع کرے اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمنٹ بی کے حوالے سے میں کہوں گی کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہوگا بیٹھے بیٹھے گھبراہت ہو لیے تو آپ ڈپریشن کے لیے کوئی انٹی سائکارٹک ڈرگ نہ لیں کسی سائک ایکٹرز کے پاس نہ جائیں اپنے دماغ کو خراب نہ کریں دوائیاں آپ ان پر ڈپینڈٹ ہو جاتے ہیں ان کے لیے گولیاں نہ کھائیں آپ صرف ایک کریں کہ آپ سمپل آپ دھوپ میں بیٹھیں پندرہ منٹ آگے سردیاں آ رہی ہیں گاجریں، مولیاں، شلجم، کیابیج یہ تمام چیزیں پلیٹ میں کاٹیں اور آرام سے نمک چڑھ کے کھائیں آپ کا وائٹیمنٹ بی جو سورس ڈیریکٹ سن ہے یہ سن بریز ہیں اس کے طرح جب آپ کی باڈی میں وائٹیمنٹ یہ آئے گا مارک مائی ویڈز ویڈن فائیب دیز آپ خود کہیں گے کہ آپ کا دپریشن کہاں گیا انزائٹی کہاں گئی تو یہ سب کریں اور کرنے کے بعد مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بائی